ویلکم بیک ٹو مائیوٹو چونلز کا نام ہے جیتین کون ورما آئیٹی سپورٹ اور آل اس ویڈیو کے مادے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپائی ویر کیا ہے اور یہ کس تے کس تے کس تے کام کرتا ہے چلے اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سپائی ویر ترکی کا پروگرام ہو سکتا ہے کوئی سکرپٹ ہو سکتی ہے کوئی کم آنڈ لائن ہو سکتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کے سسٹم کے اندر جو ہے وہ انسٹال ہوتا ہے پھر آپ کے جو پرشنل انفرمیشنز ہیں وہ چوری کر کے اپنے مال تک یعنی جو اس کا کریٹر ہے جس نے وہ سپائی ویر بنایا یا کوئی کمپنی ہو سکتی ہے یا کوئی پرٹیکلر انسان ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچاتا ہے تو اس کے لیے سپائی ویر آپ کے سسٹم تک آتا کیسے جیسے بہت سارے ہمارے یوزرز ہیں جو موویز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں موویز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں دیفرنٹ سائٹس ویسٹ کرتے ہیں جیسے کہ مان لیجئے کوئی طورنٹ سے کوئی موویز ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے یا تو کوئی ونڈوز ٹو گو سے کوئی سوفیر ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے ہوتا یہ کہ جب ہم وہ سوفیر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم جب اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کا نقع کائی ساری فائلیں ہوتی ہے سپورٹنگ فائلیں ہوتی ہیں اب اس کے اندر ایک چھوٹا سا سپائی ویر پڑھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا یوزر اس کو انہوں کرتا ہے جلدی اس کو فائن ڈاؤٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اس پروگرام کو انسٹال کر لیتا ہے اسے ساسا ہمارے سپائی ویر سوفیر ہے یا سکرپٹ ہے جو ہے وہ رن کر جاتی ہے اور جیسے ہی اپنے آپ نے آپ سسٹم کو کرتے ہیں انٹرنیٹ سے ویسے ہی جو ہے آپ کا وہ ایکٹی ہو جاتا ہے اور جتنی بھی آپ کے انفرمیشنز ہیں وہ جو ہے وہ اپنے جو کریٹر ہے وہاں تک بھیجنے لگتا ہے یعنی کہ اگر وہ سپائی ویر کسی پڑکلر انسان میں ہے تو وہاں تک بھیجے گا یا تو کس کمپنی میں ہے تو وہاں تک وہ اپنے آپ انفرمیشن کو جو ہے انٹرنیٹ کے ترور بھیجنے سٹارٹ کر دے گا جو آپ کی پارشنل انفرمیشن ہو سکتی ہے آپ کی لوکیشن ہو سکتی ہے ہمارے لئے بہت زیادہ ہامفول ہو سکتا ہے اور ہمارے لئے فانینشل رسک کی طرح ایکٹ ہو سکتا ہے کام کر سکتا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے وہ ہماری انفرمیشن بھیجتا رہتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت ہامفول ہے اور اس سے کرپے بچ کے رہیں اس سے بچنے کے لئے کافی طریقے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے سسٹم کے اندر ایک بہت ہی اچھا والا کوئی بھی انٹی ویرس انسٹال کر سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہو یا فرما آپ مارکٹ سے کوئی انٹی ویرس لے آئے جو آپ کے لئے یہ کیا کرے گا آپ کے جو سسٹمز ہیں وہاں اس کو جو سپائی ویرس سے پروڈٹ کرے گا یا تو پھر آپ دوسرا طریقہ یہ اپنا سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر انٹرنیٹ کے طرح یا مال یہ کسی بھی مادنیم کے طرح کہیں سے بھی اگر آپ کلاوڈ ڈسٹوری سے بھی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو اس فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بہت سارے آن لائن پورٹل جیسے کی وائرس ٹوٹر ڈاٹ کوم ہے تو وہاں سے جا کے آپ جو ہے اس فائل کو پروڈ کر کے وہاں سے اس کی ویلیو چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی اس کے پاس سپائی ویر وغیرہ نہیں ہے اگر ہوتا ہے اگر وہ ریٹ فلیک کرتا ہے تو آپ اس کو ایسیلی جو ہے ہٹا سکتے ہیں اور اس کو انسٹال نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا تو یہ تھی ہماری جانکاری کچھ سپائی ویر کے بارے میں اور اس سے کچھ بچنے کے طریقے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چنم سبسکرائب کریں and thank you for watching this ویڈیو have a nice day good bye